کنسنٹریشن کیمپ ہے کسی نے یہاں پر چاروں طرف خاردار تارے لگا کر تو پارلیمنٹ کو بھی محصور کر دیا ہے سپریم کورٹ کو بھی محصور کر دیا ہے اور دیگر جو اس بیلڈنگ جس علاقے کے اندر آتی ہیں اس کے اردگرد بھی پیرا لگا دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور آئی ہے اس سے کوئی سیدھا کام نہیں ہوا اور جب بھی کسی نے پرمن احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یعنی اس کو لٹھی گولی آنسو گیس گالیاں دھکے راستہ بند کر کے یہ سارا کام کیا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہوا ہے جناب چیئرمن اور ہم شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پرمن لوگوں کے اوپر یہ رویہ اختیار کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں بھی یعنی روا ہے ان کے حکومت کی حدود اب رہ گئی ہیں صرف اسلام آباد ٹیریٹری تک تو انہیں چاہیے کہ کچھ خیال کریں اور کم از کم یہاں پر جمہوری روایت جب ہماری حکومت تھی تو لمبے لمبے لانگ معاش تھے جس میں کام پر ٹانگ جاتی تھی جس میں تیرہ تیرہ دن مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور پی ایم ایلن کے جلوس بھی نکلتے رہے کبھی کسی کو کسی راستے سے آنے جانے سے نہیں رکا گیا اس کے باوجود یہ جو قابل مضمت ہے پچیس مئی کی بازگشت آج سکھ سنائی دے رہی ہے اور اب پھر جو ہے انہوں نے یہی رویہ اختیار کر لیا ہے اور یہاں پر وزیر داخلہ موچوں کو تاؤ دے کر دھمکیاں دیتے ہیں کہتے ہیں سن لیا ہے تحریک انصاف نے پھر نہ گلا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ کسی پارلیمنٹیرین کے نہیں ہو سکتے دوسری بات جناب چیئرمن آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی ایسی معمولی بات ہے ایبسلوٹلی نوٹ سے لے کر ایبسلوٹلی یس تک کا سفر جو تیہ ہو رہا ہے پاکستان کی بیس سال کی نائن الیون کے بعد ایک تاریخ ہے اور ہم نے جتنا سفر کیا ہے ہم نے خرب و روپیہ سفر کیا اسی نبے ہزار پاکستانی شہید ہوئے پاک فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے اور اگر آپ ایک مرتب پھر ایبسلوٹلی یس کر کے اور امریکہ بہادر کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو گئے ہیں تو اس غریب قوم کا اس مجبور اور مخور قوم کا کیا قصور ہے کہ ایک مرتب پھر بیسی باتیں جو ہیں وہ سننے کو سنائی دے رہی ہیں ہم وضاحت چاہتے ہیں یہاں پاکستان کے اس ایوان بالا کے اندر کہ کس نے اجازت دی ہے کہ یہ سارا کام دوبارہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے ایبسلوٹلی یس کہا کس طرح یہاں سے ڈرون گزر کر گیا یہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب اسی ایوان کے اندر چاہتے ہیں یہاں پر جو ربیہ اختیار کیا گیا ہے وہ یعنی آپ اندازہ کریں ہم مظاہرہ کر رہے تھے ایک ایسے شخص کے اوپر جس نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کرنے کے اوپر کمر باندھ رکھی ہے جو خود ایک ایسا ناہنجار آدمی ہے ایک ادارے کے اندر بیٹھا ہوا جس نے آٹھ مقدمات تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ کیے جو بالا عدالتیں تھیں انہوں نے ریورس کیے اور تحریک انصاف کے حق میں کیے کل پھر ایک مرتبہ پھر ایسا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں دنیا حیران رہ گئی مجھے آپ بتائیے کہ کوئی ایک مقدمہ ہو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے وقلا بیٹھے ہیں ایک گواب منحرف ہو جائے مقدمہ کوئیش ہو جاتا ہے کل سے بیسیوں لوگ میڈیا کے اوپر آکے کہہ رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے تحت اس الیکشن کمیشنر کو کہ ہم پاکستانی ہیں اور وہ الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے ہم نے عمران خان کو پیسے دی ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے پہلے تو یہ کہتے تھے یہ فورن فنڈنگ ہے پھر ان کے موہ کے اوپر چپیڑ پڑی اور پتا چلا کہ فورن نہیں کیس تو ممنوع فنڈنگ کا ہے حالانکہ ان کو تو اپنے فنڈ کا جواب دینا چاہیے آج بھی وہ وازگشت موجود ہے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ٹس لانچ کرنے کے لیے اور آج بھی پیپلز پارٹی اس سے باپس نہیں گئی ہے آج بھی میں جناب قاضی حسین امیس صاحب کے ساتھ تھا اس وقت جب یہ سارا کام ہو رہا تھا اس لئے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پیسے وہاں سے آتے ہیں پیسے کس طرح منی لانڈرنگ ہوتے ہیں جس طرح میڈم ایان منی لانڈرنگ کرتی ہے پیسے کس طرح منی لانڈرنگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ چینی والا یہ پاپڑ والا یہ اصل میں تو آنا ہے اس کا چاہیے جناب چیئرمنن ان کا جواب ان کو دینا چاہیے اور یہ اس طرح سکم ہے اس فیصلے کے اندر اور اتنی غلطی انہوں نے کی ہے اس الیکشن کمیشنر نے کیا کیا سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لی اور پی ٹی آئی ان تینوں کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کا فیصلہ بیق وقت کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا ہوا ہے اور تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ نہ صرف آڈیٹڈ ہیں بلکہ گیزیڈڈ بھی ہیں الحمدللہ اور وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور یہ 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 سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو یہ بتائیں گے جو لوگ خود چوری کے پیسے سے اپنی سیاست کرتے ہیں لوٹ کے پیسے سے اپنی سیاست کرتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح ہم پوری طرح سبریم کورٹ میں بھی جائیں گے لیکن ہم ایوان کے اندر میں بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی تحریک انصاف کا کوئی ایسا چالیس ہزار اکاؤنٹ ہولڈر ہے سبسیڈری اکاؤنٹ انجن اکاؤنٹس کو یہ کہا ہے کہ ان کا پتہ نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ فیصلہ لکھنے والے نے کرنے والے نے جس کے اوپر ہم نے جوڈیشن کمیشن میں جا چکے ہیں اس چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہم جوڈیشن کمیشن میں جا چکے ہیں سندھ کے میمبر کے اوپر وہ دو جگہ سے تنخواہ لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی تنخواہ لے رہا ہے ہم اس کے اوپر بھی جا چکے ہیں جوڈیشن کمیشن کے اندر کوئی اخلاقی احسیت ہوتی ہے کوئی اخلاقی احسیت ہوتی ہے ایسے فیصلے کرنے کی اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ تو میں کہتا نہیں ہوں اغلاط نامہ کہتا ہوں اور حکومت کی بھی مضمت کرتا ہوں انہوں نے دباؤ ڈال کر دوبارہ وہ فکرہ درج کروایا ایک دفعہ ایک فیصلہ آیا پھر اس کے اندر دوبارہ فکرہ دلوایا کہ جناب حکومت کی طرف اس کو بھیجے جا سکتا ہے چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت اس فیصلے کے اوپر معذرت کرے حکومت اپنے انفاظ واپس لے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں پریس کانفرنس کرنے آپ جب بھی عمران خان کے اوپر فنڈز کے اوپر اعتراض کھڑا کرتے ہیں دلے دنگ دگنی اور تگنی ہو جاتی ہے تحریک انصاف کی فنڈنگ بڑھ جاتی ہے ان کو دشمنی ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے انہیں دشمنی ہیں کہ اپنے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں ان کے خلاف باتیں کر کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی آئیوئی ریمٹنسز تو ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ووٹ ہی انہیں دینا چاہتے ووٹ کا حق نہیں انہیں دینا چاہتے یہ ان کی اوورسیز پاکستانیوں سے دشمنی کی دلیل ہے تینکیو سر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک تحریک الٹوا بھی جمع کرائی ہے برائے مہربانی اس کو بھی لگنا چاہیے کب کی ہے دیکھ لیں دکھا دے مجھے سینکر مشتاق صاحب سینکر مشتاق صاحب سینکر مشتاق صاحب